انٹیکس نمبر کلکلیٹ کر رہے تھے ہم بائی فکسٹ بیس میتھرڈ اور ہم نے اس سے پہلے جو ہے اس ڈیٹا میں جو ابزرویشنز گیون تھی یعنی ہم رینڈم لی ہم نے کچھ ڈیٹا سلیک کیا تھا آپ سمجھ لیں کہ گندوم کی سو کلو گرام جو پرائیسیز ہیں 2008 سے لے کر 9, 10, 11, 12 یہ ہم نے 16 تک لکھی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جو کہ اس طرح سے اور اس پر ٹائم ٹو ٹائم وریشن آ رہی ہے لیکن اب ایک سال کو یا کوئی ایک ایوریج لے کر کسی ایک اماؤنٹ کو بیس بناتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر سال کتنا انڈیکس نمبر آ رہا ہے کم آ رہا ہے یعنی ہنڈرڈ کا انڈیکس نمبر بیس کا ہوتا ہے اب اس سے نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہی ہے انڈیکس یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے اگر آپ اس طرح کا ڈیٹا خود چاہتے ہیں حاصل کرنا تو آپ جو بیور آف سٹیٹسٹکس ہے گورنمنٹ آف پنجاب ان سے یہ اس ڈیپارٹمنٹ سے فائنڈ کر سکتے ہیں ریٹس ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس اب ہم نے جو پار ٹو کرنا ہے اس میں ایوریج ہم نے فائنڈ کرنی ہے آل نائن یئرز کوئی بیس مطلب ایوریج لے کر پھر یہ کرنا ہے کلکلیٹ تو میں نے یہاں پر ڈیٹا کو لگ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے ایوریج فائنڈ کر لیتے ہیں جسے کہ میں بیس یئر کی مطلب بیس جو پرائیس ابو کہہ دوں گا یئر تو اس میں نہیں آئے گا چونکہ ایوریج ہم سارے ایئرز کی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس طرح سے آئے گی جی اس کو ہم پی نوٹ کہہ دیتے ہیں اور اس میں تمام ابزرویشن کو ایڈ کریں گے ون بائی ون چلیں ان کی ویلیوز لکھتے ہیں ہم یہاں پہ ٹوئنٹی فائنڈ ہے ٹھیک ہے پلس اس طرح میں تمام ویلیوز کو ایڈ کرتا جاؤں گا ٹھرٹی فائنڈ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی ویلیوز اور ان کا جو آنسر ہے جو پلس کرنے کے بعد ہے اس کو نائن پر ڈیوائیڈ کروں گا تو میپا ایوریج آئے گی جو کہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اس سکرین پر جی اس کا ٹوٹل جو بنیا وہ ٹھری لیک ففٹی فائنڈ فائنڈڈ بنیا اور اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں نائن سے تو یہ ٹھرٹی نائن تھاؤزنڈ فائنڈڈ ٹھرٹی نائن تھاؤزنڈ فائنڈڈ یہ ایوریج پرائیس بنی ہے ایک سو کلو جو آٹا ہے اس کی قیمت ٹھیک ہے یعنی اگر ایک کلو نکالنا تو آپ اس کو مزید ہنڈڈ پر ڈیوائیڈ کر لیں چلے ہم چیک کرتے کہ ہم آنٹ آتی ہے اگر ہنڈڈ پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ ایک کلو آٹے کی جو بلکہ ہنڈڈ سے اگر ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ٹھرٹی نائنٹی فائنڈ روپیز آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھرٹی نائنٹی فائنڈ روپیز اب اگر ہم اس پرابلم کو سالف کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں اس میں ہم اگر پرائیس انڈیکس فائنڈ کرتے ہیں اس ایوریج کو لے کر پرائیس انڈیکس ٹھیک ہے آف ٹھو تھاؤزنڈ ایڈ کی میں بات کر لیتا ہوں ایک دو میں فائنڈ کر لوں گا باقی آپ خود کلکولیٹ کریں گے جس ایئر کی آپ پرائیس کو لیں گے وہ کرنٹ ایئر کی پرائیس کلائی گی جسے ہم پی اینڈ کہہ دیں گے جو بیس آپ رکھ رہے ہیں پرائیس وہ پی نوٹ کلائی گی اور اس کو ون ہنڈڈ سے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں پی اینڈ جو ہے اس کی value تھی 25000 ٹھیک ہے جی جبکہ average آئی ہے 39500 ٹھیک ہے اور ملٹیپلائی بے 100 تو اسے کلکولیٹ کرتے ہیں اب کیا آنسر آتا جی دیکھیں یہاں پر 25000 ٹھیک ہے جو کہ اگر ہم 100 کے والے سے دیکھیں کہ اگر average ہم کہیں گے پرائیس یہ ہے تو average سے 100 سے کم آیا result 100 سے کتنا کم آیا result اس کو اگر ہم مائنس کر دیں 100 سے اس نمبر کو تو یہ 36.70 دیکھیں negative میں بھی آیا اس کا مطلب کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس اس کو ideal بنایا جا رہا ہے اس base کو ideal بنایا جا رہا ہے اور negative میں index آ گیا تو اس کا مطلب کہ آپ کی company جو ہے وہ loss میں ہے ٹھیک ہے ایک average سے آپ compare کر رہے ہو تو اس ٹھیک ہے مطلب آپ نے ایک standard بنایا آپ نے bookmark رکھا ہے کہ یہ میرا standard ہے تو اس سے یہ کم آیا ہے کتنا index کم آیا وہ آپ percent میں دیکھ سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے جس year یا جس price کو آپ base بنا رہے ہیں اس سے اس کا یہ 36.70 percent جو ہے کم آیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے کسی میں زیادہ بھی آئے گا کسی میں 100 آئے گا اس کا مطلب اب exact اتنہ ہی آئے جتنا آپ نے base بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے جیسے جیسے چلیں randomly ہم ایسا کہتے ہیں 2015 کا check کرتے ہیں price index of index of 2015 کا check کرتے ہیں کیا آتا جی اس year کی price کیا ہے جی 45,000 ہے ٹھیک ہے جبکہ average price جو 39,500 ہے اور multiply by 100 ہے تو یہ کتنا بنتا ہے جی اس کو چلیں ہم calculate کرتے ہیں 45,000 divided by 39,500 اور multiply by 100 یہ ہمارے پاس amount آ رہی ہے 13.92 جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ average سے یہ 13.92% زیادہ ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے یعنی یہاں پہ index نمبر ہمارا positive میں آ رہا ہے اگر 100 سے اس کا difference لیں تو 13.92 اور ادھر difference لیا تھا negative میں آ رہا تھا مطلب کنزیمر کے لحاظ سے اس میں یہ benefit ہوتا ہے کہ وہ جب negative index ہوتا وہ مطلب وہاں سے sale کر سکتا ہے اپنی ٹھیک ہے لیکن کمپنی اگر اپنا show کر رہی ہے ساری ایک statement تو اس میں اس کو loss ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسے stock exchange میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب index negative میں ہو یا down ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کل کیونکہ اس میں تو mints اور hours کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے یہ index up جا رہا تھا down ہو گیا اس کا graph بھی اگر دیکھیں تو بڑے اس میں up downs آپ کو نظر آئیں گے وہ safe for safe آپ کسی بھی ideal لے لیتے ہیں price کو base اور اس سے compare کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور day to day وہ change ہو رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو index number تھا price index number وہ میں نے find کیا اب next videos میں ہم different methods سے مزید index number find کریں گے